قوموں جیسا عذاب میری امت پر نہ آئے مگر ہم نے قصر چھوڑی کتنے لوگ ہیں جنہوں نے ویزے کی خاطر غیر عورت سے غیر قوموں میں اس طرح شادی کی اپنا جب پاسپورٹ بن گیا اس کو پیسے دے کے فارق کر دیا وہ بچہ بھی لے گئی اور آپ اسی طرح یہ جو ایسا ہو رہا ہے اور پھر جو مسلمان لڑکیاں ہیں وہ جب غیروں میں اس طرح جا رہی ہیں یہ سب حرام جب ہوگا تو نتیجہ کیا نکلے گا پھر وہ ریلیاں نکالیں میرا جسم میری مرضی وہ سرخ رنگ کی بات کریں یا کچھ بھی بات کریں تو یہ کیوں ہو رہا ہے کہ میں اور آپ ایمان کی فکر نہیں کر رہے حدیث شریف میں ہے شادی کرنے والوں کو فرمایا چار چیزیں دیکھو رشتہ لے کے جانا ہے نا کتنی چیزیں دیکھو پہلی چیز ایمان دوسری چیز حسن تیسری چیز مال چوتھی چیز خاندان دیکھو نیک لوگ ہیں یہ اونچ نیچ نہیں ہوتا کوئی کہے کہ جو اونچی ذات کا ہے نیچی ذات کا اسلام میں یہ نہیں یہ بری عادتوں والوں کو آپ لوگ نیچ کہہ دیتے ہیں نیچ قوم فرمایا ایمان کو ترجیح دو اور دنیا میں دوسری حدیث سننے رمضان میں آپ کو میں نے سنائی ہوگی اکثر دنیا میں سب سے اچھی چیز ایمان کے بعد جمع کرنے والی نیک بیوی ہے جو آپ کے ایمان کو بڑھائے گھر کے محول میں ایمان لائے اور ہمارا کیا حال ہے وہ ہمارے سامنے اور جی ایسی ہونی چاہیے اور ویسی ہونی چاہیے اب ہمیں اچھی لڑکیاں باپردہ نیک پسند نہیں میں نے یہ بات آئی اس لیے آپ کو بتائی ہے تاکہ آپ کو پتا چلے ہم لوگ غیروں سے جو شادیاں کر لیتے ہیں نتیجے میں ہمارے اندر وہ اگر کوئی پیر صاحب کی بیٹا ہے کوئی مولوی صاحب کا ہے کسی نیک کا ہے کوئی ہو کسے باشد آپ کے ہاں فیس بک بھرا ہوا ہے آپ کے کتنے بڑے بڑے نام ہیں یہاں پر کوئی وکیلوں کے ہیں کوئی پتہ نہیں کس کس کے ہیں ان کی لڑکیوں نے غیر قوموں میں شادی کی مسلمان لڑکی کہلاتی ہے اور کافر سے شادی کی ہے آپ کے ہاں اکثر میں کیا کہوں فیس بک کھولو دیکھ لو اخباروں میں بھی آ جاتا ہے لوگوں کی زبان پر بھی آ جاتا ہے تو اس وقت چونکہ قانون نہیں تھا کہ نہیں ہو سکتی شادی تو حضرت لوت علیہ السلام کی وہ بیوی مراد ہے وہ اس دعا میں داخل کیوں نہیں ہوئی اس لیے کہ وہ اہل نہیں رہی ایمان کی وجہ سے وہ اہل نہیں رہی اور وہ قوم کے کام کو برا نہیں سمجھتی تھی اللہ فرماتا ہے سُمَّ دَمْ مَرْنَ الْآخَرِينَ حضرت لوت علیہ السلام اور ان کے جو گھر والے تھے بیوی کے سوا ان کو بچا لیا اللہ فرماتا ہے پھر ہم نے دوسروں کو حلاق کر دیا دوسروں کو اونچی گئیے گا اب یہ جو بات میں نے کی ہے کہ وہ اپنی قوم کے گناہ سے دیکھ رہی تھی قوم جو گناہ کر رہی تھی وہ اس سے ناراض نہیں تھی تو گناہ پر راضی ہونا بھی گناہ ہے گناہ پر راضی ہونا بھی گناہ ہے آپ یہ کہہ دیں کہ ہمیں کیا نہ یہ جو جملہ ہے یہ غلط ہے ہمیں کیا ہم جہاں تک پہنچ رکھتے ہیں ہم پیغام حق پہنچائیں گے یہ ہمارا ذمہ ہے ہمیں پتہ ہے صحیح معلوم ہے تو ہم اگلے کو سمجھائیں گے بتائیں گے کوئی نہیں مانتا سننے کے بعد یہ تو نہیں کہے گا کہ مجھے کسی نے سمجھایا نہیں تھا تو ہمارا ذمہ ہے بلغو ولو انی آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پہنچاؤ میری طرف سے پہنچاؤ بھلے سے ایک آیت ہی کیوں نہ ہو ایک جملہ ہی کیوں نہ ہو پہنچاؤ تو ہم نے یہ نہیں کہ نہیں ہمیں کیا پڑی ہے کرتے رہے ہیں جو مرضی ہم کیا ایک باز معاملات میں رشتے ناتوں میں ہوگا لیکن جہاں پتا ہو کہ دین کے خلاف ہو رہا ہے اور میں جانتا ہوں وہ بڑا ہو یا چھوٹا ہو مجھے پہنچانا ہے حق بات کو اور اس میں شرمانہ انداز اچھا ہو انداز لٹھ مارنے والا نہیں ہے جہاں سمجھانا کہتے ہیں نا جہاں مرم لکنی ہوتی ہے وہاں مرم جہاں چیرہ لگانا ہو وہاں چیرے والا انداز ہر جگہ ایک جگہ یہ جیسی بات نہیں ہوتی کہیں ڈانٹنا بھی پڑتا ہے تو بات پہنچانی ہے حق بات کو خود بھی سمجھنا ہے سمجھانا بھی ہے اس میں استثناء ایگزمشن نہیں ہے کہ نہیں جی وہ کرتے رہے ہیں ہمیں کیا بڑی ہے ہم کیا جانے جی ہر کوئی اپنا جواب دے گا تو میں نے بھی تو جواب دینا ہے آپ کو میں نے یہ روایہ سنائی تھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا فرشتوں کو ایک بستی کو اُلٹ دو اپ سائیڈ ڈاؤن اوپر کا ایسا نیچے کر دو نیچے کا اوپر لے آو گما دو بستی اُلٹ دو فرشتوں نے عرض کی یا اللہ اس بستی میں تیرا ایک نیک بندہ ہے اس نے کبھی گناہ نہیں کیا کوئی گناہ نہیں کرتا بڑا نیک ہے فرمایا اس کو بھی اُلٹ دو یا اللہ اس نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا فرمایا اس کو بھی اُلٹ دو یا اللہ اس کو بھی فرمایا اس کے سامنے گناہ ہوتا ہے اور وہ روکتا ٹوکتا خاموش رہتا ہے اب آپ سن رہے ہیں جی ہمیں کیا ہمیں کیا پڑی ہے یہ سن لیں اس کا جواب دے رہا ہوں میرے آپ کے سامنے شریعت کے خلاف ہو رہا ہو تو ہمیں روکنا ہے ہاتھ سے روک سکتے ہیں ہاتھ سے روکیں زبان سے کہہ سکتے ہیں کہیں اور اگر ان دونوں میں بھی ہمارا چارہ نہ ہو اتنے بے بس ہوں تو دل سے گناہ کو گناہ سمجھیں برائی کو برائی سمجھیں اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہاتھ سے روکنا حکومت والوں کا کام طاقت ہے زبان سے کہنا علماء کا جاننے والوں کا عام عوام جو بس نہ رکھے پیسے اتجاج کر لیں گے بجلی کا میٹر غلط ہو گیا بل زیادہ آ گیا اتجاج دین کے بارے میں اتجاج کیوں نہیں کرتے پوچھ رہا ہوں آپ سے تو جہاں کرنا ہے وہ آپ کی ذمہ داری ہے آپ اس سے بری و ذمہ ہو سکتے نہیں تو وہ راضی تھی کہ قوم برائی کر رہی ہے تو وہ اس کو برا نہیں سمجھتی تھی مددگار تھی تو یاد رہے کہ بیوی گھر والوں میں اہلِ بیت میں بلکل شامل مگر ایمان نہ ہو تو پھر اس کو وہ حصہ ملتا نہیں اب جہاں پھر بات آئی ہے وہ کر دوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کو ہم سید کہتے ہیں کیا کہتے ہیں سید یہ پہ زبر نہیں ہے یہ کے نیچے زیر ہے سید سید نہیں ہے سید جو لفظ قرآن میں جیسا آگیا اب اس کے خلاف نہیں قرآن میں سید کا لفظ ہے تو سید ہی کہنا ہے سید کہتے ہیں سید کے معنی سردار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں بڑی ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں دھیان سے سنیے گا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خون ہو اس کے عقیدے کبھی بھی کفریہ نہیں ہو سکتے کفریہ نہیں ہو سکتے اور اگر کبھی ایسا ہے عقیدے اس حد تک خراب ہے کہ بات کفر تک پہنچیوی اور سید کہلاتا ہے ضرور کہیں گڑ بڑ ہوگی وہ اصلی نسلی نہیں ہے اچھا اب دوسری بات سن لیں آپ کہیں گے شیعہ بھی بہت سے سید کہلاتے ہیں دوسرے عقیدے والے بھی سید کہلاتے ہیں اگر کوئی وقتی طور پر آپ کو ایسا نظر آرہا ہے شیعہ ہے یا دوسرے عقیدے کا ہے اور اس کے عقیدوں میں وہاں تک بات گئی ہے لیکن ہے وہ اصلی سید اس کو توبہ کی توفیق ملے گی اس کو توبہ کی توفیق ملے گی اور اگر سرکش ہو جائے گا تو اس کو پھر اس نصب کا کوئی فائدہ سید ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اب میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ سکتا میں کوئی ٹھیکے دار نہیں ہوں میرے پاس کوئی اختیار نہیں ہے لیکن میں جو حدیث شریف ہے مانتا ہوں دل و جان سے حضور صلی اللہ علیہ و سلم کی صحیح اولاد دوزخ میں نہیں جائے گی مانتا ہوں صحیح ہوگی دوزخ میں دنیا میں ان کو ان کے عامال کی وجہ سے جو گرفت ہوتی ہے پریشانیاں ہوتی ہیں وہ سب کیوں قانون سے وہ مستثنہ نہیں ہے کہ ان کے لیے شریعت کا قانون نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے اس کے باوجود جو اصلی سید ہے میں نے ان کے لیے آپ کو بتایا وہ اس درجہ بد عقیدہ نہیں ہوں گے کہ بات کفر تک چلی جائے ہو سکتا ہے وہ سید کہلاتے ہوں اور نہ ہوں لیکن اگر اصلی ہے تو ضرور توبہ کر لے گا کیچڑ میں گر جائے ہیرہ کیا گر جائے ہیرہ جانتے نا قیمتی ہوتا کہاں گر جائے تو وہ آپ کہیں گے کیچڑ میں گر گیا لیکن کیچڑ سے نکال کے دھوئیں گے پھر ہیرے کا ہیرہ ہے یا نہیں ہے نہیں سمجھ آئی بات تو یہ یاد رکھیں تو جو بھی ایمان کے لحاظ سے یا عمل چونکہ قوم کے گناہ سے بھی راضی تھی اور اس کو ان کی مدد بھی کرتی تھی ان کی مددگار تھی تو اس لیے اس کا ذکر اللہ نے فرما دیا اللہ عجوز فی الغابرین وہ ایک بوڑی تھی اور اس کا ذکر بھی دیکھ لیں کس طرح ہوا جبکہ دوسرے مقامات پر نبیوں کی وہ بیویاں جو ایمان والی ہیں ان کا ذکر قرآن میں آیا تو وہ کس انداز میں یا اس کو بڑیا کہ الگ کر دیا گیا تو جو ایمان والا نہیں ہے وہ عزت والا آپ نے میرے ساتھ مل کے نہیں کہہ دیا ہے میں نے کہا کہ جو ایمان والا نہیں وہ عزت والا نہیں آپ نے کہہ دیا لیکن مجھے بتائیں ہمارے ہاں اب عزت کا میار کیا ہے پیسہ دیکھتے ہیں عزت کرنے لگ جاتے ہیں نہیں پوچھتے عقیدہ کیا ہے نہیں پوچھتے حال کیا ہے نہیں پوچھتے عمل کیا دیکھتے ہیں اس کے باوجود تو عزت ہے تو ایمان سے ہے عزت ہے تو جو اصلی عزت آئے گا لوگ بروں کی عزت کریں گے ان کے شر سے بچنے کے لئے مجبور ہوں گے ان کے سامنے ایسے پیش آئیں گے جیسے اس کو عزت دے رہے ہیں کیونکہ یہ ہم پر مسئیبت نہ ڈالے ہم اس کے شر سے بچیں اور آج کل ایسا نظر آ رہا ہے یا نہیں اس کا مطلب ہم قیامت سے قریب ہوتے جا رہے ہیں تو ہمیں ڈر نہ جائے اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے قوم لوت کا عمل اس کو قرآن نے بھی حدیث نے بھی سخت برا کہا اور اس پر بہت سخت عذاب آیا آج بھی مسلمان جج ہو اس کے سامنے یہ اگر مقدمہ جائے کہ یہ شخص ہومو ہے برائی کر رہا ہے تو قاضی کو چاہیے سخت ترین سزا دے تاکہ دوسرے ڈریں اور اس گناہ سے کوئی مرد بھی اپنی عورت کا غلط استعمال نہ کرے میرے دوستو اور بزرگو اللہ تعالی نے اس قوم پر عذاب نازل کیا وَأَمْتَرْنَا عَلَيْهِم مَتَرَاه اور ہم نے ان پر ایک بارش برسائی برساؤ برسایا فَسَاءَمَتَرُ الْمُنذَرِينَ اللہ خود فرمارا ہے برسانے والا خود فرمارا ہے تو کیا ہی برا برساؤ تھا وہ جن لوگوں پر برسایا گیا وہ کتنا برا تھا کہ وہ لوگ اس سے ڈرائے گئے اور ان کو سزا دی گئی اونچے مکان سے گرا کر مار دینا تلوار سے قتل کر دینا کتنے طریقے ہوتے ہیں مارنے کے اللہ تعالی نے بارش برسائی ایسی بارش جو ان سے برداشت اونچی گئی گا اب یہاں بارش کا ذکر آیا ایک بات کرنے لگاؤں بارش پانی ہمارے بارش کا لفظ کہتے ہیں پانی آنا مطر عربی میں کہتے ہیں اللہ تعالی برساتا ہے عامال برے ہو جائیں تو پانی کی بارش برس نہیں چاہیئے یا پتھروں کی کہے تو دیا آپ نے ہلکی سی چوٹ لگ جائے پتھر کی کیا حال ہوتا ہماری خال برداش کرتی ہے اب میں آپ کو صرف ایک روایت سنا دوں میرے مو پر آئی ہے آپ کو سنا دوں کہ کیا حال تھا آج کچھ لوگ حمایت کرنے لگ جاتے ہیں ذرا سنیں ایک صحابی ہیں حضور نے بتایا ان پر غسل واجب تھا غسل نہیں کیا ہوا تھا فرشتے غسل دینے آسمانوں پہ لے گئے تھے تو ان کا لقب ہو گیا غسیل الملائکہ وہ صحابی جن کو فرشتوں نے ان کے بیٹے حضرت عبداللہ ان کا بیان ہے دھیان سے سن لیں یہ اس لیے سنا رہا ہوں صحابی کے بیٹے ہیں صحابی کے بیٹے کا بیان سن کر آپ کو اندازہ ہو کہ کیا حال آج جو لوگ حمایت کرتے ہیں وہ سنیں وہ حضرت عبداللہ بن ہنزلہ فرماتے ہیں یزید اور اس کے ساتھیوں نے وہ کام کیے کہ ہمیں ڈر لگنے لگا آسمان سے کہیں پتھر نہ برس پڑے صحابی دے رہا ہے کہ یزید پلید نے وہ کام کیے ہم ڈر لگے کہ آسمان سے کہیں پتھر نہ برس پڑے اور آج لوگ حمایت کریں تو افسوس کی بات ہے یا نہیں یہ درمیان میں بات آگئی تھی میں نے سنائی اللہ نے قوم لوت پر بارش برسائی اور خود اللہ فرما رہا ہے فَسَاءَ مَتَرُ الْمُنزَرِينَ کتنی بری بارش کتنی شدید بارش خود اللہ تعالی فرما رہا ہے کہ وہ بری بارش تھی اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ وہ قوم اس سے جن سے ڈرائے گئے وہ لوگ اس بارش سے وہ ایمان کی دولت سے محروم مومن نہیں تھے وہ سب اس میں تباہ ہو گئے خود اللہ فرماتا ہم نے ہلاک کر دیا سب کو کہتے ہیں جی بارش ہوتی ہے تو زمین سے سبزہ اکتا ہے بارش کی وجہ سے ہریالی آتی یہی مشہور ہے لیکن اللہ اسی بارش کو عذاب بنا دے تو پھر تباہی آتی ہے پھر ہریالی نہیں آتی تو ہمیں یہ حکم دیا گیا ہم جب بھی دعا کریں بارش ہو تو دعا کریں اللہ ہم سی بن ناف یا اللہ اس بارش کو ہمارے لئے نف والی بنا رحمت کی بارش باران رحمت زحمت نہ بنے زحمت بنتا ہے ہمارے عمل سے اللہ کی طرف سے اگر عذاب ہو تو اس کا بیان ہوا ہے ہمیں سمجھنا ہے اللہ اللہ فرمات انہ فی ذالک لا آیا وما کانا اکثر ہم مؤمنین بے شک اس میں ضرور نشانی ہے اور ان میں سے بہت سے مسلمان نہیں تھے شہروں کو الٹ دیا گیا حلاقت ان کے لئے ہو گئی میرے دوستو اور بزرگو عبرت جس کو کہتے ہیں نا واقعہ سن کے عبرت حاصل کریں سبق سیکھیں ہم برائی سے بچیں اگر ہم پہلوں کا حال سن کے برائی سے نہیں بچ رہے تو پھر ہم بھی اپنے آپ کو تباہ کر رہے ہیں کوئی اپنے لئے اچھائی نہیں کر رہے دیجئے گا کسی کے جسم میں سیپٹک ہو جائے زہر بھر جائے زخم ہوتا ہے نا وہ زخم میں زہر بن جاتا ہے تو اس جگہ کو چیرہ لگانے کے لئے خود پیسے دیتے ہو ڈاکٹر کو یا نہیں یہ نکال دے ورنہ میرا پورا جسم زہر بھر جائے گا مر جاؤں گا تو انگلی خراب ہو گئی یا کسی جگہ زخم لگ گیا خود پیسے دیتے ہو ویسے تو کوئی کانٹا بھی چبوئے تو تو ہوتا کون ہے تو نے ایسے کیسے کیا یہاں خود پیسے دے رہے ہیں اس کو اجازت دے رہے کہ فوراں چیرہ لگا تاکہ یہ زہر پھیلنے نہ پائے میں نے جو بات کی ہے زہر جسم کے لیے ہلاکت آپ اس کو پھیلتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتے تو گناہ اور خرابی کے بارے میں کیا خیال ہے اگر کسی گناہ کو نہیں روکا جائے گا اور وہ قوم میں پھیل جائے گا پوری قوم خراب ہوگی آپ کہیں گے جی وہاں ہو رہا ہم کیا کریں ہمارا بس تھوڑی ہے اگر آپ نہیں روکیں گے آپ کے گھر تک بات آئے گی یا نہیں آئے گی بتائیے اور جب گھر میں آئے گی تو گھر والے متاثر ہوں گے یا نہیں ہوں گے جی دینگی بغار پھیلا ہوا ہے تو دینگی سے بچاؤ جی وہ لڑکیاں جو پورے کپڑے نہیں پہنتی وہ بھی پہننے لگ گئیں کہ دینگی نہ ہو جائیں اللہ سے نہیں ڈریں مچھر سے ڈر گئیں جی یہ پانی یونی رکھو جی اس طرح نہ کرو صفائی رکھو آپ نے اس چیز سے بچنے کے لیے کرنی چاہیے یہ نہیں کہ جی پھیلتا ہے تو پھیلے ہم تو نہیں ہیں نہ میری آپ کی خموشی بھی پھیلا سکتی ہے جہاں تک ہو سکے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے اپنے اردگرد والوں کو بھی بچانا اس کو یاد رکھئے گا میرے دوستو اور بزرگو حضرت لوت علیہ السلام کی قوم تباہ ہو گئی ایک گناہ کی وجہ سے آپ نبیوں کا سن رہے حضرت ابراہیم حضرت نو حضرت حود حضرت صالح علیہ السلام اور اب حضرت لوت کا بیان آپ نے نبیوں کا بیان سنا تو آپ جان لیجئے کہ ہم نے ان سے سبق سیکھنا آگے ذکر شروع حضرت شعیب علیہ السلام کا اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے کذب اصحاب الائکت المرسلین بن کا لفظ بھی آیا ایکہ بن والوں نے رسولوں کو جھٹلایا اذ قال لهم شعیب على تتقون جب ان سے شعیب علیہ السلام نے فرمایا کیا ڈرتے نہیں بے شک میں تمہارے لئے اللہ کا اماندار رسول ہوں تو اللہ سے ڈرو اور میرا حکم مانو اور میں اس پر تم سے کوئی معافضہ کوئی عجرت نہیں مانگتا میرا عجر تو اسی پر ہے جو سارے جہانوں کا پالنے والا سارے جہانوں جب جب جس کو کہتے چالاک آپ کی زبان میں حالانکہ چالاک کے معنی بہت اچھے ہوتے ہیں زیادہ ذہین اقل والا مانگتا دیکھتا تھا کہ اس کا جو مالک ہے وہ کنجوس ہے ویسے تو اس کو بخش